امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں پر بھی رکھا ہوگا اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوگا ناظرین میں آج آپ کو نا میں نے جو پروگرام کیا ہے آتف چودری کی میں نے ٹرپل اے کمپنی پر جو میں نے چار پارٹس میں پروگرام اپلوڈ کیا بڑا آپ نے پسند کیا اس کی بڑی تعریفی اور آپ لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ ہم چودری ارشد امین کا بھی انڈ جو ہے نا وہ کس طرح جس بندے نے اتنے زبردست پلان کیوں وہ دنیا سے کیسے کوچ کر گیا اب یہ بات جو ہے ناظرین بڑی دلچسپ ہے کہ چودری ارشد امین جو تھا نا یہ بڑا یعنی کہنا ایک میں نے آپ کو اس کے پروگرام سے میں سارا بتا دیا ہے کہ ڈین ڈال والا تھا اس کا چہرہ جو تھا نا میں نے بڑوں سے یہی سنائے کہ چہرہ جو ہے نا وہ کھلی کتاب ہوتا ہے آپ یہ پیچھے چودری ارشد میں کی تثاویر چل رہی ہیں آپ ان کو غور سے دیکھیں اور ایک جائزہ لگائیں آپ نا یا اپنی ایک رائے قائم کریں کہ اس طرح کا چہرہ جس بندے کا ہوگا اگر آپ ان افراد کو زندگی میں ملے ہوئے نا اس طرح کے فریمز کو اگر آپ نے دیکھا ہوا ہے یا اس طرح کی داڑی رکھنے والے افراد لمبے کاداور یا ان کے خون خار قسم کے چہرے ہوتے ہیں نا آپ نے ان کو اگر دیکھا ہوئے نا اس فریم میں آپ اس فریم کو لے ہیں تو اس لیے کہا جاتا ہے چہرہ جو ہے نا وہ کھلی کتاب ہوتا ہے میں نے زندگی میں افراد کے ساتھ ڈیلیں کی ہیں میرا میوزک سینٹر تھا میرے پاس افراد آتے تھے مرد میں ان کی شکلیں دیکھتا تھا مجھے جیل جانا پڑا وہاں پہ بھی افراد تھے خاتون تو نظر ہی نہیں آتی دیں ان کے فریم دیکھے باہر دنیا پہ آئے ہوں میں نے آگے کاروبار کیا وہاں پہ میری ڈیلنگ افراد اور مردوں کے ساتھ تھی میں نے آج تک جو بھی کام کیا ہے میں نے افراد سے ڈیلیں کی ہیں اور افراد کے ساتھ ہی میں نے کاروبار کی ہیں جو میرا ماضی گزرا ہوا ہے میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ فریم دیکھے میں ہیں اور میں جب کسی نئے بندے کو ملتا ہوں نا زندگی میں اتنا افراد کو دیکھا ہوا چہرہ مل جاتا ہے میں نے فوراں یہ سوچ ہے کہ یہ بندہ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے یہ کس کیٹاگری کا تھا آپ یقین کریں جب میں اس بندے کو جس کے چہرے کو دیکھ کے میں نے ماضی میں ملے بندے کا چہرہ اس کے اندر ملانے کی کوشش کی اور اس کی جو آداد تھیں جو اس کا رویہ تھا اس کو ذہن میں رکھا جب اس بندے سے بات شروع کیا ہے یا اسے ملنا شروع کیا ہے نا تو یقین کیجئے گا وہ فریم جو تھا نا وہ سیم اسی طرح کا تھا جس طرح وہ پہلا بندہ تھا اس کی ارگزیں تقریباً ویسی تھی چودری ارشد مین جو تھا نا یہ نورانی چہرے والا نہیں تھا چودری ارشد مین کا چہرہ بڑا خونخار تھا اور وہ اگر سنجیدہ بھی بیٹھا ہوتا تھا نا تو ایسے ہی لگتا تھا یہ کچھ پلان کر رہا ہے یا پتہ نہیں اور میں لاسٹ میں ایک واقعہ کو سناؤں گا میں نے پہلی دفعہ ارشد مین کو کہاں دیکھا یہ کیا کر رہا تھا اور میرے ذہن کے اندر اس کا جو امپریشن تھا نا میں نے اس کو ویسا ہی پایا ناظرین ارشد مین جو تھا نا اس کا بھائی تھا میں آپ کو سٹوری کے انڈ پر نا ایک واقعہ سناؤں گا ارشد مین کا کہ میں پہلی دفعہ اس کو کیسے اور کس جگہ بے ملا بڑا دلچسپ واقعہ ارشد امین کا بھائی جو تھا نا یہ ارشد امین کو ملنے کے لیے آتا ہے اب جب وہ ارشد امین کو ملنے کے لیے آتا ہے نا لاہور ارشد امین کے تیور بدل چکے ہوئے تھے پیچھے سے یہ کس طرح کے گھرانے کے ساتھ تعلق رکھتا تھا اس کی یوٹیوب پہ اس کے بھائی کے بھی بیانات ویڈیوز وائرل آپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں اور بے شمار پرگرامز میں نے انہی کمپنی انہی لوگوں کے اوپر کیئے میں آپ ان کو بھی کھول کے دیکھیں وہ بہت زیادہ حقیقت کے نزدیک ہیں چودری ارشد امین جو تھا نا یہ اپنے بھائی کو جب لاہور میں دیکھتا ہے کہ وہ اسے ملنے کے لیے آیا ہے تو اپنے لڑکوں کو یہ کہتا ہے کہ جاؤ میرے پران جا کے پینرنامہ شاپنگ سینٹر لائے گا اور پھراؤ اور کپڑے شپڑے لائے گے دیو وہ جو اس کا بھائی تھا جو لاہور دیکھنے کے لیے اور اپنے بھائی کو دیکھ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے بھائی کا اتنا ٹیک ہے یعنی تینے تکڑے لڑکوں کو وہ بھیتا ہے اس آٹھ ہٹ لڑک اس کے بھائی کو لے کے چلیں چلیں بزار چلتے ہیں تو یہ ساتھ آٹھ سال کے گیپ میں ارشد امین اس پوزیشن پر اپنے آپ کو لے جا چکا ہوا تھا اب ناظرین اس کا بھائی جو ہے نا وہ دیال سنگھ کالوج کی ہوسٹل کے آگے کھڑا ہوتا ہے آرش شودری جو ارشد امین کے ساتھ جو مرڈر ہوا ہے وہ بھی ساتھ کھڑا تھا اور تین چار اور ان کے کوئی دوست جن کے نام میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہیں وہ سارے ان کے ساتھ کھڑے تھے اب نامعلوم افراد آتے ہیں وہ آگر فائرنگ کرتے ہیں اور ارشد امین کے بھائی کو جانا قتل کر دیتے ہیں اب جب ارشد امین کا بھائی قتل ہو جائے اور ارشد امین اس شہر کا سب سے زیادہ طاقتور سیاد سیدانوں سے زیادہ پاورفل انڈر ویڈ ڈان پن کے جو ہے نا دیال سنگھ کالج کے ہوسٹل کے اندر وہ کنگ کانگ بناتا تھا دیال سنگھ کالج کے ہوسٹل کے بالکل کارنر پر اس کو مرڈر کر دیا گیا ہے اس قتل کے بارے پر جو ہے نا یہ خبر اس قتل کے متعلق لوگوں نے جو خبریں شہر کے اندر جو ہے فوائیں اس وقت اڑی ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کحرام برپا ہو گیا تھا ہر بندہ ہر زبان ہر چوک چراہے کے اندر یہی بات ہو رہی تھے کہ اب شہر کے اندر خون کی ہولی کھیلی جائے گی اب ناظرین دیکھیں یہاں سے جو ہے نا کچھ ایسے افراد گھات لگا گئے ان افراد کو کھانے کے چکر میں بیٹے ہوتے ہیں یعنی وہ اتنے بڑے مغرمات ہوتے ہیں ان کے اگر شد مین بھی جتا وہ کچھ نہیں تھا وہ مقامی لوگ تھے وہ اتنے طاقتور تھے وہ یہی وہ پیدا ہوئے ہیں اور اسی شہر کے اندر انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے گزاری ہوئی تھی اور وہ بھی دشمندار بھی تھے ٹیکنیکلر بھی تھے ٹیکنیکلر میرا لفظ آپ نے نوٹ کر رہا ہے وہ ہر طرح کی ٹی ٹو پارٹی اور ہر طرح کی جو لینگویج اس کو بہت خوبی سمجھتے تھے یہ وہ افراد تھے جن کے ساتھ ارشد مین پنگے لینے شروع کر دیتا ہے ناظرین میں نے کوئی پچھل پرگمہ میں بتایا ہے کہ یہ جو لاہور شہر ہے اس لاہور کا جو میری نظر میں جو اس کا محفف ہے نا یہ لاہور کس تھی اس کا محفف ہے لاہور ہور لا یہ وہ شہر ہے یہ ایک پورا پاکستان کے اندر استحار کا کوئی جوڑ نہیں ہے میں نے آپ کو پچھلے پرگم میں انہی کے پرگم میں آپ کو بتایا ہے کہ سیاستدان جو محمد ناصر چٹھا ریاض فتیانہ اور منظور وٹو یہ تین اوٹسائیڈر تھے اکاڑے کے تھے ایک غالباً جنگواری سائٹ گئے ہیں اور ریاض فتیانہ صاحب غالباً فیصلہ آباد گئے ہیں انہوں نے جان بوجھ کے ارشد امین کو جو ہے نا پاورفل بنانے کے لیے دیال سنگ کالیج کا سارا چارج اور مسلم نیک ہاؤس جہاں پہ یہ ہمارے سیاست دان آ کر گھومتے تھے کرسیوں کو ایک اوپر بیٹھ کرنا اور غریبوں کو انہوں نے لائنوں میں لگایا تو ایک پریشر ہوتا تھا کہ مسلم نیک ہاؤس کے اندر جا رہے ہیں یعنی مسلم کی سیاست کا مرکز سمجھا جاتا تھا مسلم ہاؤس کو ان سیاست دانوں نے اس کو پیسے دینے کی بجائے جو ہے نا اس کو کرسی دے دی کیونکہ ان کو پتا تھا اس کا چہرہ اتنا خوف ناک ہے کٹ کٹ والا یہ بندہ ہے سٹوڈنٹس اس کے پاس یعنی کٹے نہیں ہتم ہوں اگر روز دو مارتا تو ایک صدی لگ جاتی اتنے اس کا پاس جا رہا نا جوان لڑکے تھے اب کچھ لوگ عرشد مین کی زندگی میں یہ باتیں کرتے تھے کہ عرشد مین رنگین مزاج تھا یعنی چھوٹے لڑکوں کے ساتھ وہ بات کر کے یا شاید اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ زیادہ اچھا ریزرٹ دے سکتا ہے میری کسی آرڈر پر وہ ان لڑکوں کو پاس بٹھاتا تھا اچھی اچھی باتیں کرتا تھا ان میں عمران زیادی نواز جاتو وہ بڑا بہادر لڑکا تھا اس کا میں نے یہی سنا ہے بہت بہادر تھا لیکن چودری عرشد مین یہ پیچھے آپ تصویر دیکھیں اس میں چودری عرشد مین اور اس تصویر میں ریال فتیانہ صاحب آپ دیکھیں پیچھے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں یہ جو لیفٹ سائٹ پر آپ کو چھوٹا سا بچہ نظر آ رہا ہے یہ نواز جات ہے یہ تصویر آپ غور سے دیکھیں اور اس کے ساتھ آپ کو میں اصل تصویر نواز جاتو کی دکھا رہا ہوں پیچھے آپ اسے دیکھیں یہ نواز جاتو کی تصویر ہے جو آنی ہی یہ بچہ بھی جو ہے نا میں ہنٹرڈ پرسن بات نہیں کروں گا ریزن میرے بس کوئی ایسا پروف ہے جس پروف سے میں اس کے کردار کے اوپر کوئی انگلی اٹھاؤں لیکن باتیں یہ شہر میں ہر زبان پر زدے عام تھی ناظرین عرشد مین جو تھا نا اس نے جب اپنے بھائی کو دیکھا کہ وہ قتل ہو گیا ہے عرشد مین کو یہ پتہ تھا کہ نام علومہ فراد کو یہ نہیں جانتا نہ ہی عارف شوطر ہی جانتا جب پاس کھڑا تھا لیکن عرشد مین نے صرف اپنی دکان داری سجانے کے لیے یہ جنون بات ہے کسی بندے سے آپ پوچھ لیں عرشد مین کے قتل کا انڈ کیا ہوگا میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا عرشد مین نے غلط ایف آئی آر در جکروا دیا جناب گوگی بٹسا پر لڑا ایک لڑکا وہ یقالبین ان کا کوئی عزیز ہے اس کو اپر ایف آئی آر کا آٹھ دی گئی اور اشرف نامی ایک شخص تھا تین افراد اور شاید دو نامعلوم تھے پانچ افراد پر جو ہے نا عرشد مین کے بھائی انوار الحاق کی جو شہر دیکھنے کے لیے پہلی دفعہ آپ ناظرین یہاں سے جو ہے نا عرشد مین وقت کا تعیون کرنے میں غلطی کر گیا کتنا بڑا پلینر تھا اصد پرنس کو اس نے جیل کے اندر کہا تھا کہ اب منڈا بے وقوف ہے پاغلے تو میں مناصب نہیں سمجھ رہا باہر جاوہاں آتف چھو دی جا میں نے کوئی باہر نہیں اب منڈا نے سنے ہیں ناوہ کل ہی نہیں تو آپ پہ کچھ دینا تھا کسے نہ کسے گولی دا نشانہ بان جائے گا جیل کے اندر یہ عرشد مین کے الفاظ تھے اس نے پانچ لاکھ روپیہ رانہ منیر کو دے کے وہ جو ساندھا گیا سے جو دے اور کس طرح سے جو ہے نا اس کی پولیس مقابلہ کی ایف آئی آر کاٹنے کی کسی پولیس افتر میں ہمت نہیں تھی کیا واقعہ بنایا ہے کہ نامعلوم جو ہے نا اس کے دشمن آئے ہیں اور انہوں نے آ کر جو ہے نا عاطف چودری پر حملہ کر دیا ہے اور عاطف چودری کہاں کڑا تھا پلیس آف فکرنس میں جہاں پہ نظر حسین کانسٹیبل کو قتل کیا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی اشتہاری پکڑا جائے تو اس اشتہاری کو جو دو تین سال کے بعد پیش ہو اس کو جائے وقوع پر لے کے جانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن ہی ہوتی ہے کہ بعض اوقات نا بندہ اپنی گرفتاری کہیں پہ ڈلوا کر نا قتل کروا دیتے ہیں لوگ دشمنی میں نامزاد ہے فی آر کٹوا دیتے ہیں وہ شخص دو تین مہینے منظر سے غائب رہنے کے بعد آکے پیش ہو جاتا ہے وہ تھانے گندری قبال نے جرم کرتا ہے کہتا ہے کہ میں نے یہ کام یہ قتل میں نے کیا ہے پولیس والے اس کی سٹیٹمنٹ پر جو ہے نا اس کو پہلے گناہگار کرتے تھے اور جیل بھی دیتے تھے کہ یہ تو خود مان رہا ہے لیکن وہ بندہ اگلے ہی دن تین سو دو میں قتل کے کیس میں ایف می بیل جو تینہ اپلائی گھر دیتا تھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ بندہ پاگل تو نہیں ہے آج وہ جوڈیشل ہو رہا ہے قتل کے کیس میں دو دو سال لوگ بیل کا سوچتے نہیں ہیں وہ اگلے دن ہی سمانت لگوا رہا ہے وہ پاگل ہے جب بیل لگتی ہے تو کوٹ اس کو کہتی ہے کہ آپ نے بیل لگا یا کس بیس پہ تو وہ پاسفورٹ پیش کر دیتا ہے کہ جس دن یہ واقعہ ہوا جس ٹائم پر یہ واقعہ ہوا میں ایک مہینہ پہلے سے احران تھا انٹر ایگزیٹ دکھا دیتا ہے تو کوٹ اس کی بیل کیوں نہیں لے ہی کوٹ مجبور ہوتی ہے قانون کے مطابق عدالت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے ایک بندے کی موجود کی جائے وقوع پہ نہیں تو آپ اسے کیسے گناہ گر کریں گے اس لیے جو ہے نا اس ملزم کو جائے وقوع پر لے کر جاتے ہیں اور وہاں پہ جاگ اس کو یہ پوچھتے ہیں کہ تم نے جب فلاں بندے کو قتل کیا تو یہ فائرنگ تم کہاں کھڑے ہو کر رہے تھے چونکہ ان سارے واقعات کے نقشے بن چکے ہوتے ہیں شرکن غربن لیفٹ رائٹ دکانوں کے نام چوک چوراہ ہر چیز لکھی جاتی ہے تاکہ کل کو جب یہ ملزم پکڑا جائے اس کو جائے وقوع پر لائیں اور اسے پوچھے تم نے گولی کہاں کھڑے ہو کر چلائی اب وہ پسٹل دیکھا جاتا ہے کہ یہ پسٹل جو ہے اوپر سے گولی پھینکتا ہے سیدھی یا یہ چائنا شیپ میں یہ رائٹ سیٹ پر گولی پھینکتا ہے پھر پولیس والے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں نقشہ کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب مقتول کو گولییں لگیں تو یہ بندہ واقعی یہاں پر کھڑا تھا کیونکہ خوال ہمیں یہاں سے برامد ہوئے ہیں یہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے آپ نے اکثر دیکھا کہ مرڈر کے ٹائم اس جگہ کو جانا بلوگ انٹیم گرہ رکھ دی جاتی ہیں تاکہ شوہد کو ختم نہ کیا جائے اب ناظرین جو تھا نا اس کو جائے وقوع پر لانا جو ہے نا یہ ضروری تھا لیکن یہ پولیس مقابلہ ارشد امین نے مینج کروایا ہوا تھا حامد ناثر چٹھا ریاض فتیانہ اور منظور وٹو صاحب جو دے نا ان کا بہت زیادہ حکومتی مشینری کے اوپر پریشر تھا اور میں نے آپ کو نام بتائیں کہ چار پولیس جو تھے نا آفیسر وہ اس وقت ای ایسی تھا ابھی تو بڑے دبنگ اور ما شاء اللہ پاکستان لیول تک جو ہے بلکہ بیرونے ملک دنیا ان کو بہت جانتی ہے اور اچھے کام اور اچھے نام سے جانتی ہے ان میں مجاہد سرا ان میں تاہر اکرام صاحب ان میں رانہ مجاہد اور اس کے اندر جو تھا نا کمر باس انہوں نے کہا تھا کہ مداری کا پیٹ بھرنے کے لیے یہ نا بندری کو ناچنا پڑھتا ہے تو یہ وہ کمر باس یہ چار پولیس افسر تھے جنہوں نے ماورہ عدالت جو ہے نا حکومتی پریشر کے بعد آتف چودری کو قتل کیا تھا اس کی ایف آئی آر درجو یہ ارشد امین پہ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس بندے نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا تھا نا بھی دیکھیں نا کہ اس کی آتف چودری کے ساتھ جو دشمنی تھے نا وہ صرف اس بیس پہ تھی کہ آبد چودری نے اس کو ڈیس لائک کر کے ایم ایو کالج پہ اولڈ کر ریا ہوا تھا یہاں سے یہ دشمنی جو ہے نا سٹارڈ یہ لوگ باتیں سناتے ہیں ان کو سٹارڈ نہیں پتا ہوتا ہے یہ بات شروع کہاں سے ہوئی ہے ارشد امین جو تھا نا اس نے بندر بانٹ یہ جو ڈکیتیوں کا اور غواب رہتوان کا یہ بھٹوں کا پیسہ ہوتا تھا نا اس بندر بانٹ سے جو ہے نا آبد چودری اور آتف چودری کو چھوڑا تھا یعنی حرکتیں ایسی کی تھیں کہ یہ خود مجھو چھوڑ جائیں وہی نتیجہ ہو چھوڑ دے اس کو تو اس کو فائدہ کیا ہوا آج اگر وہ زندہ ہوتا تو میں اس بندے کو یہ ضرور پوچھوں گا کہ تم نے پیسوں کی خاطر یہ سب کیا ہے نا یہ لڑکیں تمہارے ساتھ کام کرتے تھے تمہاری خاطر بندے اٹھا گئے لاتے تھے دیال سنگ کالیج کے آسٹیل کے اندر یہ بندے کو لے کر آتے تھے وہ پیسے دے کر جاتا تھا انہوں نے جب بھی کسی بندے کو نا آپ اس کی ڈیمانڈ کے مطابق بدماش ٹائپ آدمی کو نا اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو جب آپ پورا کرنے شروع کر دیں گے نا یہ نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا یہ ایسا کام شروع ہو جائے گا وہ آپ کی سادگی کیوں آپ کی اس محبت کو بدماشی کے سمرے میں لے جائے گا ارشد مین بھی سیم اسی طرح اپنے زور کو دیکھتے ہوئے اور ان لڑکوں کی وجہ سے آبت چودری اور آتف چودری کی وجہ سے آگے یہ سارا گینگ تھا تین سو سے زیادہ یہ لڑکوں کا گروپ تھا جو سب اچھے گھروں کے تھے سب سے بڑی بات یہ تھی اب ناظرین ارشد مین چودری جو تھا نا اس کا بھائی قتل ہو جاتا ہے غلط پرچہ یہ کروا جاتا ہے سارے پاکستان کو پتا ہے اس وقت بھی ان سب کو یہ پتا تھا چونکہ نامل امفراد تھے اور گوگی بات صاحب کی شکل اور چیرے کو سارا پاکستان جانتا تھا مجھے اس بات کو اس وقت کا بھی پتا ہے اور آج تو بالکل اتنی تیس سال پینتیس سال ہو گئے ہیں تو آج اگر بات نہیں کلیر ہو نہیں یہ سو سال بعد بھی قتل نہیں چھپا رہتا تو یہ بات کھل گئی ہے ساری ارشد مین نے غلط ایف آئی آر کٹوا دی جان بوجھ کر پیسوں کی خاطر اب یہاں سے کام جو ہے نا سٹارٹ ہوتا ہے پچھلے دنوں لاور کے اندر نا لیلی والے کچھ تھے ان کا ایک واقعہ ہوتا ہے جی وہ پیسے کسی سے لے کر نا سلا گئے میں نے یہ سنایا میں تو ان کو دیکھا بھی نہیں لیکن میں نے یہ سنا ہوا ہے قصور کے اندر غالباً ان کو مرٹر کیا گا تھا انہوں نے کسی کی یعنی اپنے بیان دینے کی نا اور کسی جیل کے اندر کسی بندے کے وارثوں سے پیسے لے لیے تھے کہ اب ہمیتنے لاکھ روپے دے دے گا ساٹھ ستر لاکھ روپے کم بیش بھی ہو سکتے ہیں مجھے کنفرم نہیں ہے یہ آپ کو پہلے بتا دوں پیسے لے کر یہ مکر گئے انہوں نے وہی پیسے اپنے مخالفین کو ختم کرنے پہ نا اپنی طاقت کو بڑھانے پہ لگا دیئے پیسے کرو غلط استعمال کیا اور ایک بندہ جو جیل میں آپ اس سے مس کمیٹمنٹ کر رہے ہو غلط وعدہ کرو اس کے پیسے کھانے لگے ہو آپ وہ تو بندہ پہلے ہی کرائیم میں اندر ہے وہ تو پتہ نہیں کہاں سے پیسے کرو اور نتیجہ کیا نکلا ان دونوں بھائیوں کو ان کی گاڑی سمیت ہو جانا انہوں نے اڑا دیا کسی ایسی بندے نے جس کے ساتھ ان کو معاملہ چالنا تھا عرشد امین نے یہ دکان در ہی کھول لی اور سننے میں ہے کہ عرشد امین چودری جو تھا نا تین چار دفعہ جو ہے نا مختلف طریقے سے جناب محترم تیفی بات صاحب جو تھے ان سے بھی پیسے لے چکا تھا اس صلح کے چکر میں کہ میں اپنے بھائی کا جو ہے نا اس کے قتل کا اس کے بیان دے دوں گا یہ اس طرح کی کوئی کمیٹمنٹ ہو چکی تھی تیفی بات صاحب ایک بزنس مین آدمی ہے اور میرا خیال ہے کہ جتنی ان کی عجہ یا عمر ہے اوپڑے یعنی کہ نا آج تک میں نے کوئی ان کے بارے میں ایسی بات نہیں سنی کہ پولیس ان کے ساتھ دستے گرہ باؤں ہی ہو یا ان کے اوپر کوئی اغوا کوئی زنا بالجبر ڈکے تھی کوئی اس طرح کی کوئی واردات کی ایف آئی آر وغیرہ درجو ہی ہو تو باقی دشمنی وغیرہ وہ لوگوں کا ان کے پاس آنا جانا وہ ایک جمع غفیر ہوتا ہے وہاں پہ نا اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے سارے پاکستان کو پتا ہے ان کو اپنی سیکیورٹی کے لیے گارڈز بھی رکھنے پڑتے ہیں تو ناظرین وہ اب دیکھیں کہ اس طرح کے بندوں کو جن کے پاس ہائی لیول کی جو ہے مشینری کے افتران بھی جاتے ہیں اور وہ بھی جا کے اپنے کام ان سے کرواتے ہیں وہ اس لیول کے فراد ہیں اور مقامی لاہور شہر کے ہر طرح کی بولیے جو نہیں لوگوں کو آتی ہے چودری ارشد میں انہیں دکانداری کھولی اس کے جا کے جو تھے وہ پھٹے ہوئے تھے اور وہ روایتی انداز کے ساتھ ان کو بھی لیتا جا رہا تھا کہ میں نے اتنے اتنے بڑے بندوں کو میں نے تھامر ڈال دیا آتف چودری کا بڑا نام تھا آبت چودری کا بڑا نام تھا آبت چودری کو اس نے مروایا ہے مشتاقی تھا اس کے پاس اشتہاری تھا نارنگ منڈی کا پیچھے تصویر دیکھیں آپ اس کی اس کو جو ہے نا ارشد میں نے بھیجا تھا اور اس بندوں نے جا گیا آبت چودری کو مار دیا تھا تو اس کے لئے بندہ مروانا آبت چودری کا بہت بڑا نام تھا نو ڈاؤٹ وہ یعنی کہ وہ زبردست آدمی تھا وہ ہاتھوں سے کرنے والا تھا حالانکہ گوگی باٹ صاحب کی بدوش منی ہیں تیفی باٹ صاحب کی بدوش منی ہیں لیکن یہ میں نے نہیں سنا کہیں انہوں نے گولیاں ہاتھوں سے پکڑ کے چلائیں ہوں ایف آئی آنے درجویں ہیں بندے مرے مرائے ہیں اور وہ گناہ کہا رہا ہے بے گناہ یہ باتیں میں موقع پہ تو نہیں تھا لیکن میں نے کسی سے یہ نہیں سنا کہیں انہوں نے کبھی کسی شادی پہ خود سے فائرنگ کی ہو گارڈ ساتھ ہوتے ہیں شاید انہوں نے کبھی کی ہو نہ کی ہو وہ سویسٹی کےڈڈ لوگ ہیں یعنی کہ وہ ان کی طرح ہاتھوں میں پسٹل پکڑ گئے یہ تلنگے یاب چودری آتف چودری اور عرشد مین بھی یعنی کہ یہ تلنگا ٹائپ لوگ تھے نا عرشد مین سگرٹ یہاں پہ رکھے یار یہ اچھی بات ہے مجھے آپ بتاؤ یہ پبلیگلی نہیں ہونا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کا اچھا امپریشنل ہو آپ سگرٹ نہیں چھوڑتے تو اس کو اچھے طریقے سے پہیں آپ بڑا عجیب سا بڑا بیرس کا تھا حساب خیر ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ جب تین چار دفعہ یہ ان سے پیسے کھا چکا ہے تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ بندہ جو ہے یہ تو ہمیں چمرے ہی ہے عرشد مین اس وقت فلائنگ کو اچھ پہ نکلتا تھا بیس سے زیادہ گنمن اس کے ساتھ ہوتے تھے اور سرکاری ملازمین جب یہ مرڈر ہو جاتا ساتھ ایک پولیس کانسٹیپل بھی مر جاتا ہے شفاق نام تھا اس کا ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ خدا کا میں لوگوں کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ جنت اور جہنم میں صرف ہماری گنتی پڑھنی ہے ہم نے سونے کے لیے جانا ہے ماں پہ اپنے عملوں کا حساب ہم نے دنیا میں دینا ہے اور دوسری دنیا نے دیکھنا ہے جن کے سامنے ہم خود کو فیراؤن سمجھتے ہیں نا وہ ہی دنیا ہمارا تماشا دیکھے گی اس کہانے کے انڈر بڑا بھیانک ہے میں آپ کو ابھی سارا بتاؤں گا انشاءاللہ مجھے کوئی کسی کا پریشر نہیں ہے سچی بات کروں گا آپ کے ساتھ ناظرین عرشد مین چودری جو تھا نا یہ تین چار دفعہ ان سے دہاڑی لگا چکا ہے جناب تیفی بیٹ صاحب سے تو میں نے آپ کو بتایا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی ہماکت اور بیوہ کوفی تھی یہ شیر کی کوفے کے اندر جو ہے نا یہ بار بار ہاتھ ڈالا تو مقامی لوگ تھے اور لاہور کے سسٹم کو بہت زیادہ سمجھتے تھے یہ تو ابھی زیرو بھی نکھا ان کے سامنے ناظرین آپ یقین کریں کہ یہ جو ہے نا یعنی میری نظر میں اپنی طاقت کے نشے میں تھا اس کو جو ہے نا میاں عرشد ایک بیزنیو سمین ہوئے ہیں جی فوت ہو چکے ہیں ان کے ساتھ اس کا بڑا تعلق تھا انہوں نے عرشد مین کو کہا ہے کہ یار مجھے تیفی بیٹسا کو فون آئے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یار اس کو یہ کہیں کہ یہ بندہ ہم سے پیسے لیتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے میرا نقصان تو ہوگا ہے نا یعنی اس کو خود پتا ہے کہ ہم نے اس کے بھائی کو نہیں مروایا اس کے باواجو تو ہم نے اس کو جو ہے نا کہ ہمارے معاملات ناول جہیں یہ سٹوڈنٹس ہیں بچے ہیں ان کی پڑھائی کی عمر ہے ان کے ماں باپ نے ان کو گھروں سے اتنی دور بھیجاوا ہے ہاؤسٹلوں کے اندر ہے کہ ہمارا بچہ کوئی افسر لگے تو ہم نہیں چاہتے کہ ان بچوں کو ہم سے کوئی نقصان پہنچے میرا عرشد صاحب نے جو ہے نا تیفی باٹ صاحب کے کہنے پر جو ہے نا یہ کنفرم بات آپ کو بتا رہا ہوں جو میرے ذرائع نے مجھے کنفرم کی ہے تیفی باٹ صاحب جو تھے نا انہوں نے جب میاں عرشد سے ٹائم کیا اس کے بعد میاں عرشد نے ان کی بات سن کر کہ اس طرح تین دفعہ وہ دیاری لگا چکا ہے انہوں نے عرشد مین کو فونگ کیا اور اپنے گھر اگلے دن بلا لیا عرشد مین چودری عارف چودری ان کے ساتھ ایک شفاق جو پولیس کانسٹیبل تھا اور ایک نامعلوم پولیس کانسٹیبل یعنی دو پولیس کے کانسٹیبل ان کا جو ہے نا ہائیس جو ہے ان کے پاس ڈبا تھا وہ کسٹم ڈبے کا نام تھا غالبا اور وہ جو تھا نا سن روف والا اس کے اندر ٹی وی شیوی لگے ہوئے تھے بڑی زیادہ فسیلیٹی بڑا مہنگا وہ تھا اس وقت پہ موڈل آپ کو پیچھے دیکھ لیں آپ جو تھا عرشد مین اس کے اوپر سوار ہو گئے نا سات پانچ چھ موٹسائگلوں والے لڑکے دو دو لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں یہ میاں عرشد کے گھا جاتا ہے پاک بلوک اقبال ٹاؤن